سلام نمستہ سریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی افغانستان میں طالبان کے حالات لگ بگڑ چکے ہیں مطلب ستہ تو حاصل کر لی ہے لیکن یہ چیز چاہیے ہوتی ہے ستہ چلانے کے لیے اب آپ کو بتا دوں کہ طالبان کے پروکتہ آمی خان متقی نے قطر میں ایک میٹنگ کے دوران جس میں چودہ دیش شامل تھے ان دیشوں کے سامنے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو بھی پوری دنیا کے ذریعے الگ الگ کنٹری کے ذریعے افغانستان کی جو پیمنٹ فریز کی گئی ہے خاص کر امریکہ کے دوران جو فریز کی گئی ہے پیمنٹ اس کو ریلیز کریں کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہماری کنڈیشن بہت خراب ہے ہمیں سرکار چلانے کے لیے افغانستان کی ترقی کے لیے پیسو کی سخت ضرورت ہے آمی خان متقی نے یہ بھی کہا کہ پوری دنیا کو امریکہ پر پریشر بنانا چاہیے کہ وہ ہماری رقم کو واپس کرے دوستو آپ کو بتا دوں کہ چین نے اپنے قدم بہت زیادہ مضبوط کر لیے ہے آپ کو بتا دوں چین اور تاجکستان کے بیچ بورڈر علاقے میں چین نے آٹھ ملین پیسے آٹھ ملین روپے خرچ کرنے کے بعد اپنا ملٹری بیس بنایا ہے جس کو تاجکستان کی سرکار نے خود ہی کنفرم کر دیا ہے چین کی سرکشہ میں یہ ایک بڑا قدم ہے اور اس میں بھارت کے لیے بھی ایک ٹینشن کی بات ہے آپ کو بتا دوں کہ جیپان نے 58 ملین کی ہیومنٹیریان مدد افغانستان کی جنتہ کو پہنچائی ہے آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا اب دھیے دھیرے افغانستان کی عام ناغریوں کی مدد کر رہی ہے لیکن افغانستان میں کام کرنے والے مانو ادھکار سنگٹنوہ کہنا ہے کہ یہ مدد عام جنتہ تک نہیں بلکہ صرف تالیبان تک ہی سیمت ہو رہی ہے یعنی تالیبان ان پیسوں کو روک رہا ہے دوستو افغانستان میں پچھلی سرکار کے ساتھ کام کرنے والے جو ٹرانسلیٹر تھے جو بریٹین امریکہ کے ٹرانسلیٹر تھے جو بمریکی بڑے بڑے نیتہ یا بریٹین کے بڑے بڑے نیتہ جب افغانستان آتے تو ایک ٹرانسلیٹر اپنے ساتھ رکھتے تھے پرمنٹ وہی ٹرانسلیٹر ان کے ساتھ ہوتا تھا اب اس ٹرانسلیٹر کو کافی زیادہ خوف ہے کہ ہمیں قتل کیا جا سکتا ہے تالیبان کے دوارہ تو آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں انہوں نے پروٹیس کر کے پوری دنیا سے مدد مانگی ہے امریکہ نیٹو اور ساری دنیا سے بریٹین جرمنی فرانس سبھی سے مدد مانگی ہے کہ ہماری مدد کی جائے دوستو ادھر تاجکستان کے فورن منسٹر نے ایک بار اور تالیبان کو جھٹکا دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم آتنگ کی سرکار کو انسٹیبل سرکار کو اور اُتھل پتل کرنے والے لوگوں کو اور ان کی سرکار کو ماننے تاک کسی بھی حال میں نہیں دیں گے دوستو آپ کو بتا دوں کہ جاوید بشارت نام کے افغانستان کے باکسر نے ازرائیل کے باکسر کو چارو خانے چت کر کے افغانستان کا سر اچھا کیا اور آپ کو بتا دوں کہ جیتنے کے بعد افغانستان کا جھنڈا پھیرایا دوستو ازرائیل ایک بار پھر سے دنیا کے سامنے زلیل اور رسوا ہوا اسی طرح سے ازرائیل کے خلاف پوری دنیا کو کھڑے ہونا چاہیے اور اپنی طاقت آزوانی چاہیے دوستو قطر نے ایک بار پھر سے تالیبان کو سہارا دینے کے لیے ایک بڑا بیان دیا ہے قطر کے فورن منسٹر کا کہنا ہے کہ افغانستان کو دنیا سے الگ کر دینا ایون افغانستان کو بھول جانا یہ کوئی سولیشن نہیں ہے افغانستان کی ترقی کے لیے ہمیں تالیبان سے دنیا کو تالیبان سے بات کرنا چاہیے دوستو ترخم بورڈر کو کرنے کے لیے جو انسان جو لوگ کوشش کر رہے ہیں تالیبان ان کو ہینڈ ٹو ہینڈ وہیں پر روک کر سزا دے رہے ہیں ان کے ساتھ مار پیٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے دیکھئے موسیقی دوستو ایران نے ابھی میٹنگ بلائی تھی جس میں رشیہ پاکستان تاجکستان اوزبکستان ترغمانستان اور چائنہ ان سبھی دیشوں کو بلائیا تھا اور اس میں تالیبان کو نہیں بلائیا تھا اس میٹنگ میں فیصلہ یہ کیا گیا کہ تالیبان کی مدد تو کی جائے گی لیکن تالیبان کو اس بات کا دھیانک نہ ہوگا کہ افغانستان اپنے پڑوسیوں کے لیے خطرہ نہ بنے یعنی افغانستان کی زمین آتنکواد کے لیے استعمال نہ ہو دوستو اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی پاسپورڈ آفیس کے باہر ہزاروں کی بھیڑ دیکھی جا رہی ہے جس میں مہیلائے بچے بڑے بزرگ سبھی شامل ہیں افغانستان میں پاسپورڈ کے لیے لمبی کتاری دیکھی جا رہی ہیں اور پاسپورڈ حاصل ہوتے ہی بتایا جا رہا ہے کہ افغانستان کو چھوڑ کر افغانستان کی جنتا جا رہی ہے دوستو ایک ویڈیو اور امریکی ملیٹری کے ساتھ مطلب سولجر کے ساتھ کمپیٹیشن ہو گیا کس چیز کا ڈانس کا اور یقین جانیے افغانستان کا بندہ چھا گیا ہے دیکھئے دوستو میں امید کرتا ہوں یہ دیکھنے کے بعد آپ کے چہرے پر اسمائل تو آئی ہوگی اب آپ کو بہت ایمپورٹنٹ بات بتاہتا ہوں تصویروں میں دیکھئے ایک جانکاری حاصل ہوئی ہے کہ کس جگہ پر کتنے افغانستان کے ریفیوجیز موجود ہیں سب سے زیادہ پاکستان میں موجود ہیں چودہ لاکھ آٹیس ہزار ریفیوجیز پاکستان میں ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایران میں ہیں ساتھ لاکھ اسی ہزار تیسے نمبر پر ہیں سب سے زیادہ جسے ہم امید بھی نہیں کر سکتے تھے جرمنی ایک لاکھ آٹیس ہزار آسٹریہ میں چالیس ہزار فرانس میں باتیس ہزار سویڈن میں تیس ہزار آسٹریلیا میں گیارہ ہزار یوکے میں نو ہزار انڈیا میں آٹھ ہزار اور یو ایس میں صرف دو ہزار دوستو اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے اپنی رائے کومنٹ میں ضرور لکھے گا ریپورٹ کو شیئر کیجئے گا میں ہوں رضا اور آپ دیکھیں رضا گرافی جائے ہند موسیقی